بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے دس دس لاکھ میں لبارے بک رہے اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا نقصانات بہت ہے تو سراسہ چمکتا لڑکا دیکھا دس دے دنگیں کراؤ بات لڑکے والے کے باہو ہوگئے دس دنگیں اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے پانچ میگے لی تھی ابھی وہی آٹھ کی ہوئی ہے ساتھ کی لی تھی اور لڑکے میں ڈھاریک دس لاکھ کہا نہیں جی وہاں بھی نہیں کرنی ہے تو لڑکی والا پھر گیا رہا چلو پندرہ دلوا دیو میں آپ کو ایک بات بتا دوں زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نہ تو آج آپ دیکھیں جتنے اکتر سے کسی کے چھہچے نکاح ہو گئے کسی کے گھر میں سترہ نکاح کے بعد کوئی آکھ اٹھارویں نکاح میں بیٹھی ہے جبکہ پیسہ مو چھٹے پتہ یہ چلا دولت میں سکون نہیں مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رہا ہے پیسے والا ٹون رہا ہے دس لاکھ بیس لاکھ اور پتہ یہ چلا کہ بگ گئی ساری آٹھ دن میں لگے بگ گئی کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتہ چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہیں ہوں بیئر تھو رہی وہ جوس پی رہے ہیں جوس بتا رہی ہے بیئر کو شراب ہے یہ حرام ہے یہ مولانا جوس ہے مولانا کو نہیں پتا بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے علو نہ بنا نا مولانا اس جوس کی پورا مکچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا تو کہہ رہے جوس پی رہا شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا اب چھپکے سے کہہ رہا رات کو نا کوئی تاویز دے تو پہوہ پی کے پڑا تھا بگ گئی ساری رہ گئی دھری کی دھری دولت رشتے اکڑ تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر آپ کہیں گے وہاں کیسے گارنٹی ہے میری جا اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے باجماعت نماز عدا کرنا شروع کر نوٹ کرنا شروع کر کون نو جوان نے جو پانچ وقت مسجد میں آتا گئے اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نگیہ دل کی بات دل میں رکھ مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نو جوان پانچ وقت سزدہ کرتا گئے خدا کی قسم جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا گئے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا گئے اور جو رب سے نہیں ڈڑتا وہ سسو سے کیا کھاک ڈرے گا جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈڑتا ہو جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا لیکن کمال کے لوگ ہیں رامپور کے ہوتل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا ہوا اجاز والے میں سوار میں ہے نا تو یہ رامپور کے ہی تو ہے بھائی تمہارا ہوتل ہے کوئی میں نہیں بات کر رہا اس کی میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا کہتی یہ پیسے والا اس کی کان چھدے ہوئے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے ہیں نا کان کا مسئلہ دیکھو سونے کا کنڈل دیکھا کر دو سیٹ لگ رہا پتا چلا وہ کنڈل بھی چھرا کے پہنا تھا ایسے رشتے کرتے ہیں ایسے رشتے نہیں ہوتے ہیں میرے لئے تو یہاں نہ کوئی کھڑا ہو نہ بیٹھے جو بھی آئے حضور کی نیت لے کے یہاں بیٹھے سبی کا حضور کو پتا ہے سب کو حضور دیکھ رہے ہیں تو جو چہاں سے بھی چل کے آیا گئے جو کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے گھر جانا نا تو اپنے ماں کے قدم چھومنا اور باپ کے ہاتھ چھومنا کھڑے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جا کے ماں کے قدم چھومنا اور باپ کے ہاتھوں کو چھومنا وہ پوچھیں بات کیا ہے کہ نہ بجی تیرے حلال کی کمائی کے لقموں کا کمال تھا اما تیری عشقِ رسول میں پلائے ہوئی دودھ کی گھٹی کا کمال تھا سب نے بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں سنی میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لئے میرا مشورہ ہے آپ جائیں تو ضرور یہ ماں کو مبارک بات دیں کہ یہ آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا لوگ جتنی دیر بریانی کے لئے بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے ہم نے حضور کی باتوں کے لئے اس سے کئی گھنٹے زیادہ کھڑے ہو کے انتظار کیا یہ یقیناً میں ماں باپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے لالوں کو جنم دیا اور آپ کی پرورش کی ہے یقیناً یہ اسی گھٹی کا کمال ہے جو عشق رسول کی بنیاد پہ پلائی گئی ہے اور آپ کا یہ کھڑا ہونا اس میں فلم آکے بیٹھ جانا یہ حضور کی نظر کرم کی بات ہے ما شاء اللہ یہ چھوٹا سا بچہ دیکھو پیسے دیکھے گیا یہ بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے میں کئی چھوٹے بچے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم تو بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے ذہین بچے بھی سو جاتے ہیں لیکن ان بچوں کا بھی تک جاگنا یہ بتا رہا گئے کہ یہاں جو ہے یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں اس وقت تو انہیں ماں کے آنچل میں ہونا چاہیے تھا یا بستر کی آگوش میں ہونا چاہیے تھا ان کا بیٹھنا بتا رہا گئے یہاں اپنی مرضی سے نہیں مدینے والے کی مرضی سے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بھی کیوں نہیں بھائی اٹھ کے کیسے چلے جائیں ہم تو اتنا جانتے ہیں اگر اجمیر والے کے بیٹھائے ہوئے اونٹ اٹھ کے نہیں جاتے ہیں تو مدینے والے کے بیٹھائے ہوئے غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں ہے نا اعشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہے نا کئی میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے یا نوجوان انہوں نے یہ محفل سجاہی دے رہا دوں کہاں کہاں سے یہ چل کر آئے گئے تاکہ حضور کی محفل آباد رہے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں اور آپ کو بتا دوں جلسہ یہ صبح سے شام تک میں نہیں ہوتا ہے یہ میں سوچنا کہ ایک دن پہلے پنڈال لگا اور ایک دن بعد وہ کھڑ جائے مولوی ایک گھنٹے کے لیے آیا چلا جائے گا بس جلسے کی عمر چوبیس گھنٹے ہیں نہیں جلسے کی محنت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے تاریخ متعین ہو جاتی ہے چار پانچ مہینے ہو گئے اس جلسے کی تاریخ نوابائی نے لکھائی تھی اور یہ کہہ کے لکھائی تھی بڑے اچھے لوگ ہیں ایک بار آوگے تو یاد رکھو میں نے کہاں پھر تو کوئی خاص بات ہوگی اندوستان گھوم لیا ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یاد میں رہتے ہیں میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں بہت کم لوگ ہیں دو ہی لوگ یاد رہتے ہیں یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا پھر بہت برا کرنے والے یاد رہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا بہت برا کرنے والے یاد رہتے ہیں مثال کے طور پر سمجھیں ابو بکر نے بہت اچھا کیا اس لیے زمانے کو صدیق کے نام سے یاد ہے اور ابو جہل نے بہت برا کیا ہے اس لئے پوری دنیا کو دشمن مصطفیٰ کے نام سے آج یا تو بہت برا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں یا بہت اچھا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جزائے خیر دے آپ کی نسلوں میں خدا برکتیں دے میں یہ کہہ رہا تھا جب سے تاریخ مقرر ہوتی ہے نا جب سے جلسے کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ کمیٹی یہ جلسہ کرانے والے لوگ کتنی اپنے خلاف چلنے والی ہواوں کا مقابلہ کرتے ہیں یہ صرف یہی لوگ جاتے ہیں بڑا بڑا اقل مند بھی بیٹھا ہے دس روپے نہیں دے گا نواب بھائی اور حساب لے گا تین سال کا ہے نا تین سال کا حساب لے تھا بھالے بھائی تین سال پہلے تک کا حساب دو تب ہم دس روپے دیں گے جیب میں رکھ اپنے دس روپے کو تیرے جیسے کنجوسوں کو دین کو تیرے جیسے کنجوسوں کی ضرورت نہیں اگر تیرے پاس جلسے میں دینے کا پیسہ نہیں ہے نا تختی لگا کے مر جانا یہ قوم تیرا کفن بھی دے سکتی ہے سیدھی دس روپے دیکھ کے تین سال کا حساب مانگا میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا میں ایک بات کہتا ہوں دین یہا تو درسگاہ سے پھیلتا ہے حساب بھائی یا تو دین درسگاہ سے پھیلتا ہے یا خانقاہ سے پھیلتا ہے یا پھر اس طرح کی حضور کی ذکر کی محفنوں سے دین پھیلتا ہے سمجھ گے میری بات مدرسے کے عمر عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں حالانکہ علم سیکھنے کی کوئی عمر کوئی قید نہیں میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم سیکھ ہو یہ عمر ہے لیکن ہوتا کیا ہے اکثر پندرہ سال بیس سال ہم مدرسے میں جانے کی عمر سمجھتے ہیں جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں مدرسے جانے کی عمر ختم پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بھی کئی بچے مدرسے پڑھنے آئے تھے لیکن کسی کو بھوک نے روک دیا کسی کو ضرورتوں نے روک دیا کسی کو گھر کے خرچے نے آگے نہیں بڑھنے دیا کسی کو باپ کی کمزوری نے بیٹھا دیا کتنی مشکلے ہوتی ہیں کہ بچے پڑھنے چاہتے ہیں لیکن حالات آگے نہیں بڑھنے دیتے میں بچوں کو مشورہ دوں گا اگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ موجود ہے اور آگے سفر کرنے کے راستے آسان ہے تو پھر پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا ہے پھر آگے بڑھتے جانا ہے اور اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ حق لینے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑھے تیری تحریر تیری سلان اور تیری قابلیت یہ کہہ دے کہ اس کرسی پہ اگر حق چلے گا تو صرف قابلوں کا چلے گا جاہلوں کا نہیں یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے اللہ معاف فرمائے ہماری قوم زمیدار بہت ہے ہے کہ نہیں زمیدار بہت ہے اتنے زمیدار ہیں کہنے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی دس بھی گئے اللہ قرید کے زندگی گزارے لے گا یہی کہہ رہا ہے ہمارے سرکوں کے حالات تو یہی ہے اور جن کی روڈوں پہ آگئے قسم سے پھٹے جا رہے ہیں اب اللہ کھل کے گھنڈا گردی کر رہا کیونکہ اب کیس میں لگانے کے لیے بھی پیسہ خوب ہے دو کروڑوں پہ بھیگا ملا یہ سوچ کے نا ہم بگڑ رہے ہیں یاد رکھئے عربوں گھربوں کی طاقت ایک طرف اور تنہا غریب کے قلم کی طاقت ایک طرف آپ اس چیز کو سمجھنے سے قلم سب سے زیادہ ہے قلم کو کبھی دولت بھی نہیں خرید پاتی ہے اور قلم چاہے تو سیکنڈوں میں دولت کو مٹی بنا دیتا ہے قلم حاصل ہے پیسہ حاصل نہیں آپ تعلیم پہ دھیان دیں پڑھیں آگئے تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کنجوسی کی بھی حد نہیں دس روپے دے کے کہہ رہا ہے حساب تو تین سال نہیں نہیں میری قوم کے نوجوان مشکلیں آئیں کمیٹی والے کڑے ہیں نا یہاں پہ لڑکی کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے ہاتھ اڑا کے بتا تھے سارے کمیٹی والے میرے سامنے کڑے کچھ سو بھی گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ جا کے اور کمیٹی والوں کے لوگ کتنے ساتھ ہیں ہاتھ اڑا کے بتا تھے سبان اللہ ماشاءاللہ سارے ہی کمیٹی والوں کے ساتھ سمجھتا ہوں کاش حضور یہ کہہ دے کہاں ہیں جو میرے میلاد کی جلسے کی کمیٹی کہہ لاتے تھے پھر تو بیڑے ہی پار ہو جائے مشکل ہوتا ہے نا یہ آپ ہی کے گاؤں کے لوگ ہیں نا بولے در آپ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ بھائی اس کو ایسا کرو کہ یہ گلہ نہ پکڑے آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ جانتا ہی نا آپ تب کو اچھا یہ جو کہہ دیتے ہیں نا بیچ میں اس کا آواز بڑھا دو پورا بیچ میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے دھندے جو گاڑ چلتا رہے ایک بار چندہ گلیا سالور کھانگے کان کھول کے سنیں ایک ایک بندہ کمیٹی کا دیکھ لو میں کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے دعوت مجھے نوا پائی کے ذریعے میں لیے میں یہاں چاپلوسی اور دلالی کرنے نہیں آئے میں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ کیوں کر رہے ہو کیا نتیجہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے نا ان علاقے کے لوگوں کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں کلمہ تک یاد نہیں کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ کو سن کے ان لوگوں نے بلایا ہے لیکن میں نے پوچھا بتاؤ کمیٹی کیا کیا ہے ان لوگوں نے کہا آج بھی ہمارے گاؤں میں پیپل کی پوجہ ہوتی ہے آج بھی مسلمان ہولی دیوالی پہ گھروں کو لیپا پوتا کرتے ہیں میں نے کہا کمی کیا ہے تاکہ کبھی جلسہ نقی ہوا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نقی ہوتے وہاں دین سے توریاں ہوتی ہیں اور جہاں نبی کے ذکر کی محفلے سستی ہیں جبان تو چھوڑو پورے تو چھوڑو اگر بچوں سے پوچھو بتا مصطفیٰ کون ہے تو بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حجور کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغے قلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے تیرے تو وصف عائبے تناغی سے ہے بری ہے راغو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن نظہ نے قط میں سکر اس پہ کر دیا خالق کا مندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ ناری تکبیر ناری رسالہ خلقار کیامت خلقار کیامت ملدار کیامت در جوڑ سے بولو مرحبا مدنی کیامت مرحبا محمد 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 ردر رامپوری جنوات خریر پور کا سنڈی مسلمان جنوات بھئیہ سب کوئی رامپوری بنانے مسئلہ کوئی نہیں رامپور بھی میرا مرعد آباد بھی میرا ہم تو کہتے ہیں جہاں جہاں میرے حضور کا کرم ہے وہ ساری زمین ہماری ہے ہے نا ہم بیگے دو بیگے والے نہیں ہم بیگے دو بیگے والے نہیں کائنات ہماری ہے کائنات ہماری ہے ہم بیگے دو بیگے والے نہیں ہے نا ہم بیگے دو بیگے والے نہیں تو میں ایک بات ارز کر رہا تھا تو آپ ان سب کو جانتے ہیں نا یہ جو بات کہی جاتی ہے جلسے والوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ جو چندے کرتے ہیں یہ پیٹ پالنے کے لئے کرتے ہیں یہ ایک ایک بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے گارنٹی ہے چیلنج ہے میرا دیکھ لو ان میں سے کسی کو تم نے کبھی اپنے فرید پر میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے بولو بولو یا سامنے والے بولیں دیکھا کبھی سونک پر میں کھود میں رامپور میں سوار میں کہیں دیکھا مانگتے ہوئے دیکھا کبھی کبھی ان میں سے کوئی یہ کہہ کے گیا ہو میری بیوی کی دوا کے لئے پیسے نگی ہیں پانچ سو روپے دے دو بچے کو پیزا برگر کھلانا ہے سو روپے دے دو انہوں نے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کر کے اپنی بیوی بچے کے لئے بھیک مانگی ہو ایک بندہ بتا دے مجھے کوئی کھڑے ہو کر کے کبھی روپے بھر کا سوال انہوں نے کیا ہو لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جس دن سے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے کس کس چوکھٹ پہ گئے ہوں گے کس کس کو جا کے آواز دی ہوگی مجھے بتاؤ تو شکی انہی جلسے والوں سے پوچھو بتاؤ تم نے پچوں کے لئے سوال کیا کے نگی کہا کبھی نگی کیا کبھی اولاد کے لئے مانگا کے نگی کہا کبھی نگی مانگا کبھی تو جی چاہا ہوگا کہا کیوں کہ خیرت اجازت نہیں دیتی گئے کہا میں پوچھنا چاہتا ہو اگر یہ قوم پچوں کے لئے ایک روپیہ شریعہ نگی مانگتی کہ خیرت اجازت نہیں دیتی گئے تو پھر یہ جلسوں کے لئے دربدر جاتے گئے چوکٹ چوکٹ جاتے گئے ایک ایک دروازے پہ جا کے آواز دیتے گئے کتنے دھکا دیتے گئے کتنی کھالی دیتے گئے لیکن قدم رکے نہ کی حوصلہ بدلا نہ کی کبھی تھک کے بیٹھے نہ کی کیوں نہ کی بیٹھے خدا کی قصر اگر اپنے لئے چلے ہوتے تو کبھی تھک کے بیٹھ جاتے کبھی خیرت سے ڈوب جاتے لیکن اپنے لئے نہ کی یہ جو جلسہ سجایا گئے مطینے والے کے لئے سجایا گئے اور اعلان کیا گئے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے تغن میں زبا تمہارے لئے پتن میں گچا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اُتھے بھی وہاں تمہارے لئے نعرے تکبر نعرے رسالہ بس لے کے اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا صاحب جنہ آباد توجہ ہے سارے لوگوں کی ملہاد حضور کا آقا کریم کی ولادت کا جشن اور پڑھے ہوا نوٹ نہ تھا بیٹھے دو تین جگہ سے جو اسے جیم میں رکھ لو تاکہ دوبارہ کوئی لے جا کے نہ دے توجہ ہے سارے لوگوں کی سرکے دیں یا رسول اللہ میرے حضور کا میلہ آ دیں حضور آئے کائنات مشکرانے لگے میرے نبی کا کرم کائنات کے ذرے ذرے پہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حضور کا کرم میں بینا کسی قید کے اور پابندی کے ایک بات کہتا ہوں پوری دنیا کے ہر شخص کو اپنے گھر کی دروازے پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ضرور لگانا جائے ہے نا کیوں کیونکہ سب پہ میرے نبی کا احسان ہے اگر کوئی ایک ہے مجھ پہ نہیں ہے تو پھر سنو کس پہ نہیں ہے جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہے تو اس پہ لازم ہے وہ حضور کی نام کا جھنڈا لگائے کیونکہ آنگن میں بیٹیوں کی مسکرانے کی آواز یہ مدینے والے کے صدقے میں بھی لی ہے اگر آج کوئی ماں جھوتا لے کے بیٹے کے مو پہ مارتی ہے اور بیٹا مسکرا کے گردن جھکا کے کھڑا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں یہ مدینے والے کا کمال ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے ہاں اور اگر باپ چراہے پہ بیٹے کے تھپڑ مار دے اور بیٹا گردن جھکا کے پھر بھی مسکرا کے کہے اببہ ہے میرا تو پھر یہ کمال باپ کا نہیں یہ کمال آمینہ کے لال کا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کیوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض فرمایا پھر باپ کا چہرہ دیکھو اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے تو جسے باپ ملا وہ جھنڈا لگائے جسے ماں ملی وہ بھی جھنڈا لگائے جسے بیٹی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے اور جسے آزادی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے ورنہ تاریخ تو یہاں تک رکھی ہے دنیا ایران کے قصے پڑھتی ہے دنیا یونان کے کہانیاں سناتی ہیں بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو ایک دور ایسا بھی گزرا گئے بڑے عدب کے دل شہر میں حکیموں کے شہر میں قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نگی تھی صرف طاقتور جیا کرتے تھے ایک دودھ میں ماں کی بچہ کمزور آیا جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا گئے حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جائے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھیک دے اس لیے کہ غریب کو جینے کا دھکار نقی ہے اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا اللہ وقت پر تاریخ قباہ ہے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آکے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اچھائی پہ چل رکھی گئے بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا گئے بچہ کالا کترا گو جاغے جیسا بھی گو لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا گئے اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا پہاڑ کے بلندی پہ لے کے چل رکھی گئے کبھی لال کا چہرہ دیکھتی گئے کبھی طرب جاتی گئے کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی گئے کبھی پہاڑ کے بلندی دیکھتی گئے پہنچی گئے پہاڑ کی اوچائی پہ تھاک کے دیکھتی گئے نیچے کی طرف جب زمین دیکھی تو لال کو لیا دیکھ کے کہتی گئے پروردگار میرا پچہ اتنا کمزور ہے پہاڑ کی اوچائی اتنی گئے یا اللہ یہ پھیکا گیا کس کی ہنٹیاں کتنی جگہ سے ٹوٹیں گی یہ سوچ کے وہ روئی گئے اس میں ایک آہ بھری تھی خدا کی قسم اسی آہ کا جواب پن کر کے مکہ میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آکے بتایا تھا اوہ لوگو دل دوڑا نہ کرنا یہاں صرف طاقتور کو نہ کی بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا کی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق دیا نعر تکبیر نعر رسالت جشنین میلاد النبی مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ مہ مفتی حمد رتا قادری سرزمین فرید پور نعر تکبیر سبان اللہ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا آج مجھے بتاؤ آج مجھے بتاؤ یہ عزت ہے کس کے صدقے میں بولیں حضور کے صدقے میں میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلا مکہ شریف میں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی سوجہ ہے نا برداشت کریں باتیں میری بڑی کڑوی آنے والی ہیں میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے باتیں کڑوی کرنے لگا ہوں ابھی نواب بھائی نے بھی پڑھا اور حسان بھائی نے بھی کافی شیر سنائے ہوں گے بیٹیوں کے حوالے سے بیٹیاں ماری نہیں جائیں حضور آگے صرف ایک سوال رکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی حضور سے پہلے آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے پہلے لوگ دماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی ہے کس دور میں جی رہے ہوں یہ سبق تھا میرے نبی کا دکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کیا آج بیٹی ہے نہیں ماری جا رہی آئے دن اخبار میں دیکھو جہے اس کے لئے گلہ گھوٹ دیا گالی کے لئے آگ لگا دی بیٹی میں کیوں کیا یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں آج بیٹیاں سامان کی طرح بیچی جا رہی ہیں ہم مسلمان ہیں ایک دن مسلمانوں کے حالات دیکھے میں نے پہلے جو انگریزوں میں اور مغربی تہزیم میں جو چلن تھا نا لڑکی لڑکا ایک جگہ بیٹھ کر کے انگوٹی پیناتے تھے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہماری آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا کہ ایک ہی سٹیج پہ ایک ہی منچ پر تلہا بھی ہوتا ہے تلن بھی ہوتی ہے انگیجمنٹ کا وہ پہ کرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کو انگوٹی پہناتا ہے لڑکی لڑکے کو انگوٹی پہنا رکھی گئے کہاں چلی گئی ہماری حیاء کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی یہ دن دیکھنے باقی کے امت کو ایک طرف غزا کے اندر بیٹیاں پرکا پہن کر کے سو رکھی گئے کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے لوگ ہماری لاشیں نکال لے آئیں تو ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہتی ہے وہ نقاب میں غزا کے اندر ملبے سے تبی نکلتی گئے اور اندوستان پیش کی ساس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا چنازہ اتنی تیزی سے غیرت کا چنازہ نکال رکھی گئے انگوٹی مردوں کے شام نے پہنا رکھی گئے اوئی یار کدھر چلی گئی ہماری غیرت میں پوچھنا چاہیتا ہو آقا کریم تشریف لائے بیٹیوں کوئی ستے میرے نبی نے بخشی گئے مجھے بتاؤ تو شکی ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا گئے کتنی آسانی سے کہتے تھے گئے مولانا سات عمرے کر کے آیا گو میں نے آٹھ عمرے کر لیے گئے کیا نتیجہ اس عمروں سے اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیرت کے سامنے انگوٹی پہنائے اسے غیرت کہتے ہو اسے درقی کہتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرہ کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہاں میں رونا نہیں چاہیے آج ہمیں رونا نہیں چاہیے بات علماء کی آتی کہتے ہیں مولوی پرانی بات پیٹ رہا یاد رکھیے گا ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا ہم جو بات کرتے نا یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی مرنی کے بعد وہاں بھی چلے گی بھائی اس کا ایک کو کن کرو آواز دو یار آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی یہ کنڈیشن ہماری ہے انگوٹی پہنائی جا رہی ہے انگوٹی شرم نہیں ہاتی ہے جانتے ہو تو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی آواز آتی تھی شاہِ مردان شیرِ یزدان قفتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صیفہ الا زلفِقار ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کے ٹائم پہ ان کا دورِ خلافت ہے دورِ خلافت ہے ایک بچی نہ نقاب کے اوڑ کر کے چوراہے سے گزر رہی ہے توجہ ہے نا سن رہے ہیں ساری بات بہت غور سے میری بات سن لیے گا چوراہے سے بچی گزر رہی ہے اور چہرے پہ نقاب پڑھائے کپڑا پڑھائے اچانک ہوا کا جھوکہ آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کے اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی آنکھوں کی خوبصورتی دیکھیں دیوانہ ہو گیا لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے میں یہ بھی بتا دوں وہ ایسے نہیں تھے بجے دو دو گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے موبائل سے بات کر رہے ہیں اچھا خانسہ پڑا لکھا انسان ہو کے تین گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے مچھر مارتا تین تین گھنٹے اور پھر کہہ رہے اب بارشتہ تیری مرضی سے نہیں اپنی سے کروں گا کیوں کہ تمہیں نہیں پتا عورت کیسی ہونی چاہیے ابہ جانور جس کی زندگی چالیس سال ایک عورت کے ساتھ گزر گئی اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے تو تین گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے آیا ہے اور تجھے پتا ہے عورت کیسی اچھی ہوتی ہے یہ کنڈیشن ہماری قوم کی تو چہرے پہ نظر پڑی جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں ایک بڑی عورت کو بلایا کہا امہ کہا ہاں کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جائے کیا کہا شادی کا پیغام لے جائے جب اتنی بات کہی نا بڑیہ نے کہا کیوں کامہ بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فیدہ ہو گیا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے جب وہ بڑی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے وہ تمہاری آنکھوں پہ فیدہ ہو گیا ہے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائیں کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فیدہ ہو گیا بچی نے جانتے ہو کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور پڑ گیا اس نے نہیں کہا کہ میرا ایک چاہنے والا پڑ گیا کہا ماں ٹھہر ابھی آتی اندر گئی چاکو لیا تباک لیا دونوں آنکھیں نکالی تباک میں رکھی کپڑا ڈالا کہا ماں یہ لے کے چلی جا بیٹی اس میں کیا ہے کہا اس میں میری آنکھیں ہیں کہا کیوں کہ یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے جس کا دل ہن آنکھوں پہ آ گیا ہے اتنا سنا بچی کے جو آنکھوں سے خون چہرہ لگ لہان بڑی تڑپ گئی بیٹی یہ کیا کر دیا میں تو نکاح کا پیغام لے کے آیا ہی تھی اس نے کہا ماں جیسی تو نے بتایا نہ کر کے میری آنکھوں پہ اس غیر محرم کی آنکھوں کی نشانہ پڑ گیا تھا اس نے میری آنکھیں دیکھی گئے میں یہ سوچ کے غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھی اگر قیامت میں خاتون جنت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کن آنکھوں سے میرے پاس آئی ہے جس آنکھوں پہ ایک مرد کی نظریں پڑ گئی تھی اما میں کیا جواب دوں گی یہ آنکھیں لے کے چلی جا آنکھیں اسے مبارک ہو خاتون جنت کی محبت مجھ کا نیز کا مبارک نعر تکبیل نعر رسالت جشن عید میلاد النبی پیغام مذہب اسلام مسلک عالی حضرت حضرت اللہ مفتی حماد رضا مراد آبادی سرزبین فرید پور نعر تکبیل سبحان اللہ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی بھائی یہ کنڈیشن ایک دور ہمارا ہے سب ہی گزرائے آج نا اپنی بیٹی کھڑی ہے تماشا بنا کے تم نے کھڑا کیا اسے تماشا بنا کے وہ کہہ رہے جی مولانا چھپ رہا ہو اب جدید دور ہے نیو جنریشن ہے یہ جو کر رہی ہے بھائی ابھی سے نہیں روکا جا سکتا میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ کسی دور کی طرف نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی دور کی طرف دیکھا کرتے ہیں سیتھی سی بات یہ حالات ہم نے بنایا تو رشتے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں برا نہ مانیے میرا نبی بیٹیوں کا بوجھ بڑھانے نہیں بوجھ گھٹانے آیا ہے بوجھ ہے بوجھ ہے گھٹانے کے لیے میرا نبی آیا ہے آج کتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا بچیاں جوان ہوتی ہیں نا باپ کے سرفت سفیدی آنے لگتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ بچی نہیں پال سکتا جو باپ اٹھارہ بچے پال سکتا ہے اس سے دو بیٹیوں کی روٹی نہیں کمے گی کما سکتا ہے نا پھر بھی سفیدی کیوں آگئی اسے یہ فکر کھا جاتی ہے خدا جانے میری دروازے پہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا آج روڈ پہ نکلو لڑکے لڑکے مارکیٹ میں جاؤ لڑکے لڑکے ائر پورٹ پہ جاؤ لڑکے لڑکے بس اسٹینڈ میں ٹرین میں لڑکے لڑکے لیکن ایک پہن کا رشتہ کرنے کے لیے نکلو نا تو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے ایک صحیح رشتہ تلاش کرنے میں باپ اور بھائی کی چوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں کیا لڑکے مر گئیں؟ نہیں ہیں ہیں لیکن بیٹی کے لائق لڑکا نہیں مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے روئیوں کی خرابیاں ہیں یہ ہماری تربیت کی ایک وہ بھدی تصویر ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے کہنے کو زمیدار بھی ہے پیسے والا بھی ہے لیکن پانچ منٹ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح سے انسان نہیں لگتا ہے ہاں؟ اٹھارہ سو کی جوتی لے آئے نا تو یوں موپے چڑھا کے رکھتا ہے اور جب تک پوچھنا لو ریٹ یوں ہی ہلاتا رہے گا نیچے گر بھائی یہ اوقات رہ گئی ہے ہماری کیا ہے تیرے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ سکندر بھی آیا بڑے بڑے دولت والے آئے خالی آج چلے گئے لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر بھی ہمیں دیکھ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے گئے پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے گئے ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں پھر بھی ہمارا رشتہ اتنے بڑے لوگوں سے تو جوتی دکھا رہی ہے ناک پہ لگا رہا ناک پہ شرم آنی چاہیے ہمیں ایک انسان نہیں ملتا ڈھونڈو تو رشتہ کرنے کے لئے نکلیں اور کم جو ہے نا لڑکی والے بھی نہیں ذمہ دار صرف لڑکے والے نہیں لڑکی والے بھی ہیں کیونکہ ذرا سا چمکدار لڑکا دیکھا نا فرسٹ آفر ہوتا ہے دس دوں گا رشتہ کرا دس لاکھ دوں گا کرا پکی تو یہ جو میڈلر ہوتے ہیں نا میڈلر اللہ کا خوف کھانا دونوں طرف کا حساب دو گے کررے کھوٹے جاؤ گے جھوٹنا بولا کرو اگر وہاں میڈلر بھوئی بچولیا بچولیا سمجھ رہے نا بچولیا جو دونوں طرف سے ادھر کا پیغام ادھر ادھر کا ادھر کرتا ہے اس کا کام یہ تھا ادھر کا پیغام ادھر پہنچانا ادھر کی ادھر لگانا نہیں لڑکی والے نے اگر کہہ دیا نا رشتہ کراؤ دس دوں گا کہہ رہے آرے ہار دس دے رہے پندرہ تو وہاں سے ملنے لبارے بیچ رہا کہہ رہا دس دے رہے بارہ وہاں سے ملنے پندرہ وہاں سے ملنے غیرت آنی چاہئے مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے جب تک رشتہ نہیں ہوتا اب بابی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی سنتر ہزار کمائی ہے اسی ہزار کمائی ہے جب اسی للہ کے سر پہ سیرا بن جاتا ہے آٹھ دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویز تو دے دو کیا گو گیا جب سے گھوسائے گھر سے نکل نہیں رہا گے ایک روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا میں نے کہا چچا بتانا ابھی ست دن پہلے تو کہہ رہا تھا اسی ہزار کماتا ہے کہا مولانا تم نہیں سمجھوگے رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو اسی ہزار کمائے پسی ہزار بتا رہا تھا میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں تو نے ڈھاکہ ڈالنے کے لیے سی بتائے تھے کسی کا گھر لوٹنے کے لیے سی بتائے تھے تو یہ جو پچھولیا ہوتے گئے تمہیں خدا کا واسطہ چھوٹ مول کے رشتہ نہ کرانا ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری ساس تک جڑے رکھیں خدا کی قصد جوڑے بھی دعائیں دیں گے ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں نعرے تکبیر نعرے رسالات رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا نعرے تکبیر اللہ اکبر پندرہ منٹ بچیں اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو خیریت ہے سارے چلوں آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے قربان جائیں تمہاری جوانی کے قسم سے ہے نا پب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں ہاتھ نہیں ہوں سبھاؤں گا کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی جہاں دیکھو وہی پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر چکے اور سیکڑوں تیار بیٹھے ہیں ہے نا میرے بچوں کان کھول کے سنو جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے یہ لکھو تعویز بنا کے جیم میں رکھ لو جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے جو آج کلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پر ناچے گا ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا ہے پڑھائی میں دینا ہے صحتیں کئی بار دیکھا پاروی کا جھنڈہ لیے ایسا ہی لا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہی لا یہ جوانیاں ہماری صحیح سا آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا ہوئی بنے گی بابری مسجد تو اس سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا بابری مسجد بنا گا یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو وہ جلدی اٹھا کرو کبھی بیمار نہیں ہوگی گیارہ بجے تک ایک بجے تک پفجی کھیلا ہے بارہ بجے سو کے اٹھ رہا بارہ بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی بابا تاویز دو دو ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے اتنا ڈھوم گاڈی ہے کہ وہ کہیں نہیں رہے غلطی کے آگے تاویز پہ تاویز اسے سوفے میں رکھ اسے تکیہ میں رکھ اسے غلاب پہ لگا اسے پیڑ پہ لٹکا اسے تراز میں لگا اسے سٹر میں لگا اسے بازوں میں باندھ اسے گلے میں لٹکا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ رازی نہیں ہوگا تاویز تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے گجنگی ہوگا خدا کو رازی کر لے تری آخر بات میں کھلے گی رزق کا انتظام اور شو سے پہلے کر دیا جائے جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو بدلو یار اپنے طریقے ہم تو مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی جوان ہے آپ لوگ اچھا ایک بات بتاؤ خالی لنگر کے سہارے آئیں کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئیں کھا کے آئیں تو کم سے ہم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کے پیٹ بھر کے بیٹھے کہتے ذرا یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بھائی تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیار آئے چھے توجہ ہے سارے نیم تو نہیں لگ رہی ہے بھی تھوڑا سا وقت واقعی ہے بس برداشت کر لیں دوہ جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے دس دس لاکھ میں لبارے بک رہے ہیں اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا نقصانات بہت ہیں تو سراسا چمکتا لگا دیکھا دس دے دنگے کراؤ بات لڑکے والے کے بھاہ ہو گئے دس دنگے اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے پانچ بیگے لی تھی ابھی وہی آٹھ کی ہوئی ہے ساتھ کی لی تھی اور لڑکے میں ڈھار ایک دس لاکھ کہا نہیں جی وہاں بھی نہیں کرنی ہے تو لڑکی والا پھر گر ہے چلو پندرہ دلوا دی ہو میں آپ کو ایک بات بتا دوں زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نہ تو آج آپ دیکھیں جتنے ایکٹر سے کسی کے چھہچے نکاح ہو گئے کسی کے گھر میں سترہ نکاح کے بعد کوئی آکے اٹھارویں نکاح میں بیٹھی ہے جبکہ پیسہ مو چھٹے پتہ یہ چلا دولت میں سکون نہیں مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رکھا ہے پیسے والا ٹون رہا دس لاکھ بیس لاکھ اور پتہ یہ چلا کہ بگ گئی ساری آٹھ دن میں لگے بگ گئی کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتہ چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہ ہوں بیئر تھوڑی وہ جوس پی رہا ہے جوس بتا رہا بیئر کو شراب ہے یہ حرام ہے یہ مولانا جوس ہے مولانا کو نہیں پتا بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے علو نہ بنانا مولانا اس جوس کی پورا مکچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا تو کہہ رہے جوس پی رہا شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا اب چھپکے سے کہہ رہے رات کو نہ کوئی تاویز دے تو پہوہ پی کے پڑا تھا بگ گئی ساری رہ گئی دھری کدھری دولت رشتے اکر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکٹ پہ نہیں مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر آپ کہیں گے وہاں کیسے گارنٹی ہے میری جا اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے باجمات نماز عدا کرنا شروع کر نوٹ کرنا شروع کر کون نو جوان ہے جو پانچ وقت مسجد میں آتا گئے اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نگی گئے دل کی بات دل میں رکھ مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نو جوان پانچ وقت سجدہ کرتا گئے خدا کی قسم جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسو سے کیا خاک ڈرے گا جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈرتا ہو جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا لیکن کمال کے لوگ ہیں رامپور کے ہوتل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا ہوای جازو آلے میں سوار میں ہے نا تو یہ رامپور کے ہی تو ہے بھائی تمہارا ہوتل ہے کوئی میں نہیں بات کر رہا اس کی میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا کہتی یہ پیسے والا اس کی کان چھدے ہوئے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے نا کان کا مسئلہ دیکھو سونے کا کنڈل دیکھا کر دو سیٹ لگ رہا پتا چلا وہ کنڈل بھی چھرا کے پہنا تھا ایسے رشتے کرتے ہیں ایسے رشتے نہیں ہوتے ہیں بتاؤں تمہیں رشتے کیسے ہوتے ہیں مکہ کی زمین ہے عبد المطلب کانگل ہے چاند سا رب نے بیٹا ایک اور عطا کیا دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے کون عبداللہ میرے نبی کے والد حسین کتنے اتنے حسین تھے کہ عورت عورت مرد بھی زیارت کے لیے جھلک پانے کے لیے سڑکوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے تھے اتنا حسین اللہ نے حضرت عبداللہ کو بنایا پیدا کہاں ہو رہے ہیں کہاں پیدا ہو رہے ہیں مکہ شریفی کہاں مکہ شریفی اور اتنے خوبصورت اور خوبصیرت تھے کہ حضرت عبد المطلب ٹینشن میں رہتے تھے کہ اس کے لیے اس کے جوڑ کی بچی کہاں ملے گی مگر جوڑے رب بناتا ہے جوڑے رب بناتا ہے عبداللہ مکہ میں پیدا ہوئے تو آمینہ مدینے میں پیدا ہو گئی ہے حضور کی امی مدینے میں پیدا ہوئی ہے نہ حضرت عبداللہ کے حسن کا جواب نہ حضرت عامینہ کے حسن کا جواب سیرت میں یہ بھی بے مثال ہے سیرت میں وہ بھی بے مثال ہے سورت ان کی بھی بے مثال ہے سورت ان کی بھی بے مثال ہے لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے کعبہ شریف کے حرم میں لیٹے آنکھ لگیں خواب میں نورانی چہرے والے آئے اور کعبد المطلب کیا سوچ رہے ہو کا بیٹا ہے جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں فرمایا پریشان نہ ہو صبح اٹھنا مدینے جانا وحب بن منبع کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا رب نے اس آمینہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا مجھے جددل انبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دو رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچولیاں اتنا زیادہ خیال رکھیے گا سمجھا رہا ہوں کچھ میں آئے اتر تیبر اقیم خلیل اللہ جانا صبح اٹھنا اور جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں آپ اٹھیں مدینہ شریف پہنچیں کون عبدالمتالیب کسی محلے کے ذمہ دار نہیں کوئی کیا بولتے ہیں ادھیاکش نہیں چیئرمین نہیں کابے کے متولی ہیں خاندانِ قریش کے سردار ہیں پاور اتنی ہے کہ ابراہ بھی آتا ہے ہاتھی کی فوج لے کے تو نظریں جھکا کے بات کرتا ہے اتنی پاور والا بیٹوں کو لیا سنیں دیکھو رشتے کیسے ہوتے ہیں بیٹوں کو لیا مدینہ شریف آگئے وحب بن منببہ کی چوکھٹے جبکہ وحب بن منببہ بھی سردار ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے وہ وہ چھوٹے سردار آ کے نہ آواز آئی کون کہا انا عبدالمتالیب اتنا سنانا ماتے پہ پسین آگیا وحب بن منببہ کے اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ دروازہ کولا دیکھا تو دیکھتے رہ گئے آپ نے کہا وحب بن منببہ کیا دیکھ رہ گئے کہ میں یہ دیکھ رہوں میرا نصیب مکہ کا سردار خاندان قریش کا پاورفل سردار میری چوکھٹ پہ کہا جی کہ تشریف لائیے تین دن تک مہمان نوازی کی تین دن کے بعد کہتے ہیں سرکار بتائیں نہ کیسے آنا ہوا تھا اب ذرا غور سے سننا پیارے رب نے جی نے بیٹے دیئے گئے بہت غور سے میری بات سنئے گا مکہ کا سردار ہے پاورفل ہے طاقت والا ہے آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی بنانے کے بعد وہب کے شام نے پھیلائی کہا تھا وہب بن منبع کہا جی کہ اپنی بیٹی آمینہ بھیک میں دے کر کے میری عزت میں چار چاند لگا دیجئے دیکھو بیٹیاں اس طرح مانگی جاتی ہیں بیٹیوں کو اس طرح بھیک میں لیا جاتا ہے کتنا سینہ ٹھوک کے کہتے ہو دس دے گا تو بھرات لے کے آؤں گا پندرہ دے گا تو بھرات لے کے آؤں گا بھرات کو کورمہ ملے گا تباہیں گے بوٹی ہونی چاہیے ہڈی نہیں ہونی چاہیے تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا گئے جو تو بیٹی کے گھر پہ سیکڑ کو لے جا کے حرام کے لکمیں تولہ کرتا گئے اس کے بعد بازو چڑھا کے میری قوم گئے باپ اتنے خطرناک ہوتے گئے پوچھتے گئے کے بھراتی سے بتا نمک کم تو نقیق ہے نمک زیادہ تو نقیق ہے یہ پوچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہیتے ہو شریعت میں بھرات کا تصفر بھی نقیق ہے اور یہ کھانا لڑکی کے باپ پہ آپ کے لئے لازم بھی نقیق ہے تباہو دیکھ کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ شلم کرتے ہیں بیٹی والے پر اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اگر کھانا اچھا ملے گا تو بھرات آئے گی خیرت کر دیکھ تو شکی بیٹیاں قیشے مانگی جاتی ہیں باپ بن منبع کے آکے عبد المطلب نے جھولی پھیلائی ہے اور کہا تا اپنی بیٹی دیکھ کر کے ہماری عزت میں چار چاند لگاتا کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے گئے سنو عبد المطلب آمینہ آج بھی تمہاری ہے کل بھی تمہاری تھی اور کل بھی تمہاری رہے گی عبد المطلب کہتے ہیں وہاں بتاؤ تو شکی اگر کوئی رشتہ کرتا گئے بیٹے کی تحقیق کرتا گئے پتا کرتا گئے چلن کیسے گئے پوچھتا گئے رویہ کیسا گئے تم نے میرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا نہ کی میرا بیٹا کہشا گئے کرتا کیا گئے باب بن منبعہ نے کہا تھا پوچھنے کے ضرورت لگی گئے کہا کس لیے کہا جو عبراقیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی عبراقیم میرے خواب میں آ کے بتا کے گئے نعرے تکبیل ہاتھوں کو اڑھا کر نعرہ لگائیے سارا مجمع نعرے تکبیل سارے لوگ ہاتھوں کو اڑھا کر لگائیں نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت مفتی حماس شاہی وقبلہ مفتی حماس شاہی وقبلہ سرکار کیامت سرکار کیامت دلدار کیامت آقا کیامت داتا کیامت فرید پر کے سنی زندہ دل مسلمان نعرے تکبیل نعرے رسالت واہ بہت اچھا ہم نے کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے آج بیٹیاں روتی نہیں آج بھی بیٹیاں روتی ہیں جب شام کو تھکا ہارا باپ مزدوری کر کے گھر آتا ہے نا اور بیٹی آگے روٹی رکھتی ہے تو ہاتھ کامتے ہیں اس کے اس لیے کہ وہ باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پاتی اور اوپر سے ہمارے سماج کے تانے کہتے ہیں گھر میں بیٹیاں پال رہا ہے اس سے نکاح نہیں ہو رہا ہے یہ تانے دیکھ کر کہ آپ جیتے جی مار دیتے ہو بیٹی کے باپوں کو کس نے حق دیا ہمیں یہ کس نے حق دیا ہمارے رویہ دیکھیں ہمیں یہ یہ آج جو بیٹیوں کو پھانسیاں لگ رہی ہیں نا یہ آر ایس ایس والے نہیں لگا رہے ہیں خدا کی قسم ہماری پہوہ کو ہمیں زہر دے کے مار دیتے ہیں کیا رویہ ہمارا یہ کون سا طریقہ یہ کب بدلیں گے ہم ایک باپ بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تین تین بار تستس ہزار کا قرضہ لے کے دیکھنے والوں کا پیٹ بھراتا ہے اور یہ ناک تک کھا کے جا کے کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہمیں وہ بغیرہ جب پسند نہیں تھی تو غریب باپ کا خرچہ کیوں کر آیا مر جاتا نہ کھاتا تو سماج کی مشکلوں کو آسان کرو یہی باروی والے کا پیغام ہے یہی باروی والے کا پیغام ہے لیکن بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں ختم کریں یہ رسمِ شاہید ختم کریں چوک میں منڈی میں روڈ پہ جہیز رکھا جاتا ہے اس وقت تک گاڑی میں نہیں بھرا جائے گا جب تک پورے بستی کو نمائش نہیں کرا دی جائے گی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا آج میری بیٹی ہے کل ترے آگے بھی بیٹی ہوگی آج میں چوک میں رکھ کے جہیز دکھا رہا ہوں دنیا کے سامنے لاکے رکھ دیتا ہوں لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں تم کیا سوچ کے دکھاتے ہو گاؤں والوں کو پتا چل جائے میں نے کیا کیا دیا ہے نہیں یار تم نے تو دنیا کی ساری چیزیں دے دی کیونکہ رب نے تمہیں دولت سے نوازا تھا تمہیں پیسہ دیا تھا تم نے ایک ایک چیز لاکے بہن بیٹی کے جہیز میں رکھ دی لیکن تمہیں نہیں پتا اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیروں کی بچیاں تو نہیں آتی ہیں پھیلہ چلانے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں خرپا چلانے والوں کی بچیاں آتی ہیں کھیت کھاٹنے والوں کی بچیاں بھی آتی ہیں مزدوری کر کے بچے پالنے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں جب تمہاری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہوا چالیس ہزار کا فرج دیکھتی ہوگی تو بتا قریب کی بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتا ہوگا جب وہ چیمتے تبے سے لے کر کے کڑائی مشین تک دیکھتی ہوگی مجھے بتا مزدور کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی تم تا یہ سوچتے ہو ہم نے چہیز اس لیے لگایا تاکہ دنیا چار دن تک باتیں کرے خدا کی قسم تیری چار دن کی یہ باتیں کہیں قریب کی آخ بن کے تیری کشیوں کو ڈینہ لیں ایسا نہ ہو کہیں تیرے کل کی کشیوں کو آگ نہ لگ جائے ضروری نقیق ہے چہیز روٹ پہ رکھا جائے دنیا کی دولت اٹھا کے دے لیکن تماشا نہ بنا مطبی بند کر کے دے دے جو لے رہا کے وہ بھی تیرہا کے جو تیرہا کے وہ بھی تیرہا کے اس لیے قریب کو نہ دکھا مطبی بند کر کے دے تاکہ تیری بھی راضی رکھے اور قریب مزدور کی بیٹی بھی باپ کے آنگن میں راضی رہے لیکن ہم نے تماشے بنائے ہم نے نمائش بنائی اور اس نمائش نے بیٹیاں ہمارے سر پہ بوجھ بنا دی غلط نہیں کہہ رہا ہوں اس نمائش نے بیٹیاں بوجھ بنائی اس دکھاوے میں مار ڈالا ابھی کچھ دن پہلے کی بات کچھ دن پہلے کی بات ہم دو براتے تھیں کتنی براتے تھے ایک برات میں ہم بھی تھے اور ایک دوسری برات کہیں سے آئی تھی جانا ایک ہی گھر پہ تھا ایک ہی گھر پہ دونوں براتے ہیں جو دوسری برات آئی نا دولا نے بتتمیزی شروع کر دی اور اتنی بتتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے دوسری کا نہیں ہوا مجھے ایک بات بتاؤ کہنے کو تو آسان ہے برات لوٹ گئی لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو جو سرخ جوڑا پیٹ کر کے پہن کے تیار بیٹھی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ برات واپس جا چلی گئی ہے تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا جھٹکہ اس کو لگا ہوگا اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نہ اس درد کا ایک حصہ تو سمندر بھی سوک کر کے ایک کوئلہ بن جاتا مگر میری قوم ہم نے بھی تماشے بند نہیں کیے گئے ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے بدلیں یہ رویہ نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئے نہ کلمہ پڑھیں اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے اتنے آسان نکاح کر دو اتنا آسان کر دو نکاح اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ مشکلیں جو آئیں ہیں نا بیٹیوں پہ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا یہ بھی تین تین گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے دسوارہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک جھٹکے میں تو مودخائی ہوتی بھی نہیں ہے آٹھ لوگ آئے دیکھ کے چلے گئے پھر فون کی گھنٹی بجی اب کیا رہ گیا نا بوہ نے نہ دیکھا بھی لا بھئی بوہ بھی لا وہ بھی یتیم ہے بوہ دیکھ کے گئی کہا رہے ہیں ہماری وہ دعا نا تیری چچری ممانیاں وہ بھی آنگی کیوں انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لئے اوہ بھائی بند کرو یہ لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں بہن ماں دیکھ لیں خالہ پوپی ساری چلی آ رہی ہیں ڈھل ہوئی کوئی کام ہی نہیں ہے بند کرو یہ تماشے نکا اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بھوڑ نہ سمجھیں کریں گے انشاءاللہ ایسا بادہ کریں انشاءاللہ ایسا کتنے لوگ دا سلاکھ لیں گے جہے اس میں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کوئی بات نہیں میرے بچے بات سمجھی نہیں اس بچے نے اس لئے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا ڈیمانڈ کریں گے ایک سب سے بڑا نقصان بتاؤں بتا دوں ٹائم میرا آور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ سسر کو اببہ نہیں کہتی ہیں ساز کو امہ نہیں کہتی ہیں اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں کیا کہتی ہیں ساز کو بڑیہ شوہر کو وہ سسر کو ڈانکو اور شوہر کو نوکر کہتی ہیں اس لئے کہ رشتہ نہیں ہوا ان کے باپ نے گڑھا خریدا ہے معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں اپا کے ایک روپیہ بھی کم ہوا پر ہاتھ لوڑ جائے گی تو جو ایک روپیہ وہ باپ لے کے آتا گولک توڑ کے نصیب پھوڑ کے جیسے بھی لاتا ہے وہ بچی کو یاد رہتا ہے پھر وہ تم سے ایک ایک روپے کا حساب لیتی ہے پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی پھر کہہ رہے ہیں آپبہ نہیں کہہ رہی کیوں تو نے کونسا بیٹی والا روئیہ اختیار کیا اس کے لئے کلتو سے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا حضرت عمر فاروق کے آگا آج نا دس لاک روپے لے کر کے تولتا پھر رہا اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ہے اببہ وہ کہنی بڑھے کو چاہے دے دو کیوں کہ یہ کہہ رہا میڈم طرف پانی لانا تو کہتی خود بھر کے لاؤ دس لاک دیئے میرے اببہ نے سب کے آگے شہر بنے گا پھر نورہ پھر رہا بیوی کے آگے یہ دس لاک کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو ایسے رشتے نہیں ہوتے حضرت عمر فاروق کے آزم ہے رات کو ٹیل رہے اپنی ملکیت میں اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے یہ سوچ کر کے ٹیل رہے تاکہ کوئی دھکی نہ ہو جب ایک گلی سے گزرے نہ تو ایک گھر سے اے بیٹے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بچی نے کہا اممہ عمر کا دو رہے اممہ نے کہا کیا ہو گیا عمر تھوڑی دیکھ رہے کہا اممہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا عمر کا خدا دیکھ رہا لگا دے پانی دودھ میں اس نے کہا لائی میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی حضرت عمر نے سنا گھر آگے غلام کو بیجا صبح پتہ کرو کون ہے یہ لو پتہ چلا بیوہ ہے ایک اس کی یتیم بچی ہے اپنی بیوی سے کہا میری شریع کا یاد کہا کیا کہ تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے لڑکی ڈونڈو کہا رات لڑکی مل گئی ہے کہا کہاں آگے کہا ایک بیوہ کی بچی ہے یتیم ہے کہا رشتہ وہاں کریں گے کہا ہاں کہا کون جائے گا کہا تم جاؤگی ہاتھ پکڑا بیوی کا چل دیئے صبح میں دن کا اجالہ ہے بیوی سے کہتے جارے ہیں شریع کے حیات سنو اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو تمہارا شوہر عادی دنیا کا بادشاہ ہے یہ نہیں کہنا ہے چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے عزت سے بیٹی مانگنی ہے حضرت عمر دروازے پہ کڑے ہو گئے بیوی کو اندر بھیج دیا کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ میں ایک بات پوچھوں بڑی بے غیرتی کی ہے شادی لڑکے کی ہے وہ کہہ رہا میرا کزین آئے گا دیکھنے کے لیے بیوی ہماری بنے گی وہ بھیج رہے کزین کو یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے بغیرت آگ لگے تیری پسند کو شرم نہیں آتی کزین کو بھیج رہا عمر کو دے گا بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے خود دروازے کے باہر کڑے بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں اللہ اکبر بی بی اندر گئی جا کے بیٹھ گئی سلام کیا خاتون نے پوچھا کون ہو کیوں آئی ہو کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سے ضرورت پوری ہوگی کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں کہا غریب لوگ ہیں شاہد کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا یہ ہمارے گھر کی دلن بنا دو ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں اتنا سنانا ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر میری بیٹی یتیم ضرور ہے میں بیوہ ضرور ہوں لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے پر کچھے کسی کے بے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں بتا تو ہے کون کہاں کی رہنے والی ہے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا ابھی بنا زندہ گئے بتانا تو ہے کون حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے بتانا نہیں چاہتی گئے کون ہے کس کی بیوی ہے کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا گئے پھر جب مجبور کیا کہاں سے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے کم سے کم پتا تو ہونا چاہتی ہے کون لوگ ہیں سامنے والے پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا گئے اللہ وقبر اتنا سنا گئے جیسی اتنی بات سنی گئے عورت کا تیور بدل جاتا گئے کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو کہیں وہی تو عمر نقی ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے بیوی نے گردن جھکا کے کہا ماف کرنا میرے سر تاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤ لیکن بتا رہی ہو ہاں ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو کہتی چل دکھا تو شکی کہاں کہ تیرا عمر کہاں وہ تروازے کے باغر کھڑا گئے اللہ وقبر اتنا سنا باغر جب عورت آئی ہے حضرت عمر تیوار سے لگے گئے ہاتھ اٹھے گئے آنکھ میں آنسو گئے کہتے کہ مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا آج عمر کی عزت رکھ لینا آج عمر کی لاج بچا لینا مالک مجھے خالی نہ لوٹانا یہ روتے جا رہ گئے گئے کہتے جا رہ گئے گئے عورت نے آکے کہاں تھا عمر کہاں تو امیر المومنین ہے کہاں ہاں کام تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے کہاں کس لیے کہاں تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی بتاؤ نباؤ کیسے ہوگا حضرت عمر نے کہاں تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی گئے ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے گئے اللہ حقوق اکبر اس شرط پہ رشتہ ہو گیا دولان آگئی گھار سنو بھئی دولاک کے چکر میں بیٹے کی لاش بیچنے والوں میں تو لاش ہی بیچنا کہوں گا اس کو دس لاک میں بیٹے بیچ دیتے ہو سنو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ بیٹے والے جو دس لاکھ بیٹی بیا ہنے کے لیتے ہیں نا اگر بیٹیاں قیمت لیا کرتی ہیں تو یہ آدھے بچے کوارے مار دیتے ہیں ایک بیٹے کے لیے بہو خرید کے نہیں لاتا یہ خسٹ باپ آج چار بیٹے ہیں نا پھٹا جا رہا چالیس لاکھ ہو گئے اور پندرہ کا دعو لگ گیا تو پندرہ چوکا آدھے کروڑ کا مالک بن گیا حساب لگائے بیٹھا انگلیوں پہ وہ بغیرہ تو سنو ساٹھ لے لے یا سی لے لے تجھے بیڈ پہ ایک منٹ بیٹھنے نہیں ملے گا جس کی پلائی ناپتہ پھر ریانت کے انچ ہے اس پہ تُو بیٹھ نہیں سکتا ایک دن بھی تیرے حصے میں اگر آیا تو سسرال سے ملا ہوا حقی آگا جو تیرے پھے پڑے خراب کرے گا اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا مر کیوں رہا بھائی لسٹ اببہ کی ہاتھ میں ہٹو مات اللہ قادر مطلق ہے جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں اٹھارہ سال کا جوان بیس سال کا جوان پتا چلا بھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے کچھ نہیں پتا موت کا مات اتراؤ اتنے ددہ سلاک میں بیچنے کی ضرورت نہیں رشتہ ہوا نکاح ہوا حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی حضرت عمر قریب آکے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا اتنا سنا بچی کے ماتے پہ پسین آگئے آپ کو کیسے بتا کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا دروازے پہ کھڑا تھا کہا جناب بات یہ تھی بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا میں نے کہا عمر کا دور ہے اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا آگئے حضرت عمر رو دیئے اور ہاتھ پکڑا بچی کا کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو فرمانے لگے نا بیٹی آج کے بعد چاچا نہ کہنا تو یتیم ہے مجھے باپ کہہ کے آواز دینا مجھے باپ کہہ کے آواز دینا آج کے بعد تو یتیم نہیں آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا گئے لیکن سن میری بیٹی روز عمر کو عدالت کا کام رہتا گئے روز فیصلے سنانے ہوتے گئے بیٹی تیری ڈھوٹی دنی گئے جب عمر چلنے لگے تو جو تُو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا گے وہی میرے کندے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا اببہ عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا خدا دیکھ رہا گے اگر تُو یہ کہتی رکھے گی عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تم بہو کو باپ والا پیار دو وہ تمہیں بیٹی والا اعترام دے کے دکھائیں گے سمجھ رہے ہیں میری باپ بیٹی والا اعترام آپ کو دے گی جو بیٹیاں ایک باپ کو اعترام دے گی تو نکلیں ان سارے فسادوں سے مول میں دم آدنی خریدیں دیندار بچیاں تلاش کریں دیندار ہپی کٹ نہیں ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی وہ یاد ہے ہمیں اب تو پتہ نہیں کون کونسی چل رہی ہے ہاں ایسا ڈیزائن کہہ رہا ہاں مولانا لڑکی ہم نے دیکھی ہو کہاں تھے کہ فلا جگہ بڑے کی پارٹی میں دیکھی ہور لگ رہی تھی ہور آئیے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آگے میں نے بھوت نہیں پوری بھوت نہیں لے کے آیا اتار دو میں نے اپنے بچ کی بات نہیں بھوت اس کے اتارو جس پہ چڑے ہوں اور جو خود بھوت نہیں ہو بولو اس کے کون اتارے گا گہریاں ایسے بال پڑے تھے میاں دیکھتا رہ گیا دھوکے میں مت پڑ جانا بیوٹی پالر نے بڑا کام خراب کیا ہے ایسے رنگ برنگی موہ بنا دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آٹے کے بورے سے نکل کے آئی ہے اور کیمرہ ایسا ایسا فیلٹر مار رہا کلوہ بھی کبھی بھورا ہو گیا یہ کنڈیشن فوٹو بھی دیا کلوہ کا فوٹو آیا پورا محلہ دیکھ رہا دماد بڑا کورا ہے اور پھر اتنا گھنہ سیرہ بنوایا کہ کچھ ٹپی نہیں رہا تھا اس میں اور جب چوتھی میں آئے دماد تو پھر ڈھونڈ رہے تھے سب دماد نہیں آیا یہ ہی تو ہے مو کے ساقہ بھی مسجد گئے تھے وضوح کیا تو مو دھل گیا تو یہ کنڈیشن یہ حالات ہیں بیٹی دیندار تلاش کرو یہ بھی حیرت کی بات ہے نہ کہہ رہا آئی ایس چاہیے آئی پی ایس چاہیے بیو ام ایس چاہیے ایل ایل بی چاہیے بھائی تعلیم اچھی بات ہے وہ کہا تھا نا غالی بن حفیظ جیلندری نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پری نہ ہو تعلیم ضروری ہے لیکن حیاء کے دائرے میں رہتے ہیں شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے ہیں بیٹی دیندار کھونڈو پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں سچی بات ہے یہ بھائی آپ کی وجہ سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں ائرپورٹ کا اللہ مالی گئے سچی بات ہے جو جہیز میں قرآن آتا پوری زندگی جزدان میں رہتا ہے بلکہ ساز کہتی ہے پہلے ہی تین رکھیں اسے مججد میں دیا ہو ٹی وی اپنے کمرے میں ایل سی ڈی اپنے کمرے میں ایل ای ڈی اپنے کمرے میں پھر ہی سمال کر رکھیں ٹوٹ نہ جائے واشنگ مشین اسکریچ نہ جائے بڑیاں کھڑے ہو کے آرڈر جاری کر رہی ہے آیا نا قرآن کہتی اللہ اس میں کیا اس میں کیا کہ ہمہ قرآن ہے ایل اللہ چار تو پہلے سے گھر میں رکھے تھے یہ بھی لے آئے اسے مسجد پہنچا دو اگر یہ کنڈیشن گھروں کی ہو جائے نا پھر پوچھنا مت قیامت کب آ رہی ہے سمجھ لیں نا قیامت تمہارے دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ تمہارے گھر میں ٹی وی اور فریج رکھنے کے لیے جگہ گئے اور رب کا قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے سوچنا اور فیصلہ کرنا غلط نہیں کہہ رہا ہوں پڑے کیوں کیونکہ ہم نے بیٹی کو پڑھانا ضروری نہیں بیٹی کو قرآن دینا ضروری سمجھائے جہیز میں ہونا چاہیے چاہے اسے نماز آتی ہو کے لیے باپ اچھا وہ نہیں جو سونے کی پیٹی میں رکھے مشکو امبر سے لکھا ہوا قرآن بیٹی کو دے باپ وہ بہتر ہے جو جہیز میں قرآن دینا دے بیٹی کے سینے میں قرآن دے دے اس لیے کہ وہ جہاں جائے گی وہاں جا کر کے قرآن پڑھے گی لے کے آؤ قرآن والی بیٹی فجر میں اٹھ کے مشلہ بیچھائے گی نماز سفاری ہو کے قرآن پڑھے گی رب کی تشبیح بیان کرنے کے بعد شوغر کی خدمت کرے گی ساس سسل کی خدمت کرے گی پھر تم دیکھنا انہی گھروں کے اندر تمہیں جنت کے نقشے نظر آئیں گے ورنہ یاد رکھنا لے آؤ جتنی چاہے پڑھی لکھی جب تک شریعت رقی ہوگی اس وقت تک گھر میں جنت رقی ہوگی میں نے پہلے کہا تھا گھر کبھی بھی دولت سے رقی مدینے والے کی سنت سے چلا کر دیں آپ بچیوں کو کچھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں لیکن قرآن پڑھائیں میرے خیال سے آپ کے علاقے میں بھی دارہ ہیں ہمارے نواب بھائی نے بتایا تھا مجھے یاد آ رہا ہے کافی پہلے بتایا تھا کہ یہ سمودیا میں بچیوں کا ادارہ قائم کر رہا ہے وہ میرے خیال سے قائم کر دیا ہے ماشاءاللہ لنٹر کی تیاری یہ ادارے ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہماری انہی اداروں کے ذریعے انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرہ بنیں گے کنیز فاطمہ زہرہ بنیں گے انہی اداروں کے ذریعے بیٹیاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیٹے برا نہ مانے کیونکہ میں بھی اپنے اببا کا بیٹا ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو بڑا کھل کے برا کہہ رہا ہے یہ کہیں یہ سچی بات بیٹے کو نہ کتنی قرآن پڑھا لو وہ جب بھی پڑھے گا نہ حسب ضرورت پڑھے گا اور بند کر کے یوں رکھ دے گا لیکن اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے نہ وہ جب بھی قرآن پڑھے گی نہ اسے قرآن کے صفحات میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا باپ کا انتقال ہوئے اگر پندرہ سال بھی بیٹھ گئے ہوں گے نہ تو وہ پندرہ سال کے بعد قرآن بند کر کے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ اللہ جو آیتیں جو رکو جو پارے جو میں نے لائنیں پڑھی ہیں اس کا ثواب میرے بوڑے باپ کی قبر میں عطا فرما دے خدا کی قصب یہ بیٹیوں ہیں اتنی خیرت والی ہوتی ہیں جو بھی تم ان پہ احسان کر دو یہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں یہ احسان کا بدلہ دیا کرتی ہیں بدلہ دیا کرتی ہیں اس لئے بیٹیوں کو پڑھاؤ آج نہ سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہمارے ادارے ہماری مسجدیں ہماری خانقہیں ہمارے جل سے صرف اس لئے ہیں کہ ان سے اسلام کا پرچم اندوستان میں بلند ہے دنیا مٹانے پہ لگی ہے کاغذ چیک کرتے ہیں رجشٹیشن میں کمی ہو بینامے میں کمی ہو بلڈوزر جا کے چلا دیں اتنی مضبوطی سے کام کرو کہ دشمنوں کے دانت کٹے ہو جائیں اور تمہاری کیوئی محنت یہ بتائے یہی ہے عارض و تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اتنی جم کے محنت ہمیں کرنی ہے اور ہم اپنی قوم کو ادارے دیں گے تعلیم کے مرکز دیں گے لنٹر پڑھا کہ نہیں ابھی نہیں پڑھا نا تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا رہے گا انشاءاللہ بولے زور سے انشاءاللہ ہاں ورنہ یاد رکھنا وہی لے کی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ ہم جو کماتے ہیں وہ اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے کماتے ہیں ہم تو کچھ دن اس دولت پر چوکیدار بن کے رہتے ہیں مریں گے ل اللہ موج کریں گا اپنے ہاتھ سے کر جاؤ کسی کے بیٹے نے باپ کے نام پہ سونے کے سکھے نہیں دئے مسجد میں ہم نے امیروں کے بیٹے بھی دیکھے غریبوں کے بھی دیکھے جبکہ غریب باپ کا بیٹا جسے دولت نہیں باپ ورسے میں قرآن دیکھے گیا تھا کم سے کم وہ قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ کے سنا دیتا ہے لیکن امیر کے بچے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ جا کے باپ کی قبر پہ قرآن بھی پڑھ سکے اوہ میرے بھائی اپنے جیتے جیتنے کام کر جاؤ قبرستان جاتے ہو سر ہلاو بھی جاتے ہو قبرستان ما شاء اللہ جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی سمجھدار ہوگے نا اللہ سب کو سلامت رکھے اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے سب سے بڑی پہچام سمجھداری کی تو حضور کی ملاستہ جانا ہے نا توجہ ہے نا قبرستان جاتے ہیں قبریں ساری سلامتیں ہیں کچھ بیٹھ دی گئی ہے کچھ بیٹھی بھی ہوں گی اور کچھ کچھ قبروں پر نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی کسہ سفید والے بالو والے کو لے کے جانا آپبہ یہ کس کی قبر ہے وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے میرے اببہ نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیدار دفن ہوئے تھے یہ وہ تھے جو پانچ سو اکڑ کے مالک تھے آج جا کے دیکھو نا ہزاروں بیگوں کا مالک انچ بر زمین میں سمٹ کے رہ گیا گئے ہڈیاں گل گئی ہیں کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں گئے پھول ڈالنے کی تو بڑی بات یار لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے بھی نہیں آتے ہیں تختے گلے سڑے دکھتے رہتے ہیں کفن کے تھاگے نظر آتے ہیں کوئی چھپانے والا بھی نہیں ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے روز قرآن پڑھا کرے گی روز ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے فقیروں کے نام پہ لنگر لٹایا جائے گا کبھی نہ گئی کوئی نہ گئی اگر آج ہمیں مہینوں میں ٹائم ملتا کہ ہمارے پچھوں کو چھے مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملے گا ہم چھے مہینے میں جاتے ہیں ہمارے بچے سال بر میں بھی نگیں جائیں گے ایسے کام کر جاؤ کوئی جائے یا نہ جائے کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے تمہاری قبر میں رحمتوں کے جھونکے آتے رکھیں خدا کی طرف سے برکتیں آتے رکھیں آپ کہیں گے کیسے تو سنو جو مدرسہ چل رکھے گئے ادارے بند رکھے گئے ان کا جا کے تعاون کر دو پیما کر لو پہلے کب پچاس ہزار میری طرف سے لے اس کی جھت بنا دے خدا کی قسم جب مر جاؤ گے اور جب تک یہ مدرسہ چلتا رکھے گا کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے کوئی قبر پہ آئی یا نہ آئے جتنے دیر تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑا جاتا رکھے گا اللہ ثواب کی کھڑکی نہ تری قبر میں برابر کھول کے رکھے اس لیے ایسے کام کر کے جانا ہے ایسے کام کر جانے ہے اپنے ادارے مضبوط کریں اس میں عام کے عام ہیں گٹلیوں کے دام ہیں گٹلیوں کے دام ایسے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی نیک کام ہے اور عام کے عام ایسے ہیں ہماری ہی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے کنیز فاطمہ زہرہ بنیں گی ہاں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں پہ دھیان دیں وقت تو ہوتا ہے انشاءاللہ تمہیں بات کرتا ابھی میں نے صرف ایک ٹوپک پہ بات کی ہے حضور بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور ہم نے اس کا مطلب ہی بدلنے کی کوشش کر دیئے حضور رحمت بن کے آئے ہم زحمت بن کے بیٹھ گئے باپ کے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ کوئی بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہے اوہ یار ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ بیٹی کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے بلکہ بیٹی کو پھول سمجھ کے پالے آپ بھی جاؤ جنت سب ہی کو چاہیے سب چاہیں گے مجھے جنت چاہیے ایک آسان نسخہ ہے تلاش کرو ایسے رشتے جہاں باپ بیٹی کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو لیکن حالات نہ ہو اللہ نے تمہیں خریدنے کے برطنوں کا بھی پیسہ دیا ہو لیٹنے کی چار بائی بھی دی ہو چلنے کے لیے گاڑی بھی دی ہو رہنے کے لیے چھت بھی دی ہو وہاں خالی ہاتھ جا کے کسی غریب کی بیٹی کی گھر کی آبرو بن جا اور اسے اپنے گھر کی زینت بنا کے لیا خدا کی قسم یہاں اس کی غربت پہ تو پردہ ڈال لے قبر میں مدینے والے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال لے آ جائیں گے یہ سب سے آسان طریقہ جنت میں جاننے کا کریں گے انشاءاللہ کوشش جائز تو نہیں مانگیں گے بات کر کے ابتا سننے موٹر سائیکل سے بیٹھنے نہیں ملے گا چاہے بلٹ مانگ لے آہوائی جہاز مانگ لے ہاں اگر بیٹی بھی گیا بھائی جانس تو اس وقت سانس اکڑ لئی ہوگی تجھے پتہ ہی نہ ہوگا بیٹھا کھائی پھائی اس سے پہلے اللہ بیٹھا گئی نہیں اس لیے میرے بھائیوں کو زارش ہے لوٹری نہ سمجھے بیٹھوں کو بیٹھوں کو خدا کی نعمت سمجھے اور جب وہ دولہ بنے شک شکر کے سجدے کریں لمبی دعا کی بھیک مانگیں خدا کی قسم نسل اسی سے جو چلے گی نہ گود اس کی ہوگی آنے والا صلاح الدین یو بھی ہوگا ضروری ہے ہم نسلوں کو بہتر کریں میرے حضور آئے اور سب سے پہلا سبق آقا نے دیا اقراء بسم ربک اللہ خلق پڑھنے کا حکم میرے نبی نے سب سے پہلے دیا جس نبی نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا آج اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے اجد ہے گوار ہے میں لازم سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں پہ پڑھائی کو اتنا لازم کر دیں جتنا پانی ہمارے لیے لازم ہے جتنا کھانا ہمارے لیے لازم ہے ماریرہ شریف کی ایک بولی بڑی پیاری لگتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں کہ بچوں کی کمائی کھائیں گے پڑھاؤگے کہ بچوں کی کمائی کھاؤگے بولو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو بچوں کو قطعی وہ نہیں بولنے جو بچوں سے بھی نلائی کروارے ہوں گے صرف دو سو روپے کے لالچ میں ان کے کروڑوں کا جیون برباد کرتے ہیں سننلائی اقباب جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتے ہیں مجبوری ایک انک چیز ہے تیرے ہاتھ پہ رہے تو زمین جوت گڑے کھوت بچوں کو پڑھا اللہ تجھے کھیپی کرنے میں بھی عبادت کا سوا بتا فرمائے گا کرنا یہ کام ہے تو کریں گے انشاءاللہ پڑھائیں گے بچوں کو آدھی روٹی کھائیں گے لڈوئی کھالو یا نارہی لگا لو ملنے کی دیر ہو رہی ہے کھانے میں دیر میں بس ہو گیا بھائی اقریر مکمل ہو گئی ہے بس میں آخر عبادہ لے رہا ہوں پڑھائی کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ سارے عبادہ کریں انشاءاللہ پڑھائیں گے بچوں کو آدھی روٹی کھائیں گے ملاد میں آئیں گے مو بھر کے لڈو یہی مسئلہ صحیح ہے اللہ آپ کو سلامت رکھ کے یہ جو کھا رہے ہو نا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے یہ جس بھائی کی طرف سے اللہ اسے برکتیں دے اور ہم سننیوں کا تو نظریہ یہ ہے نا کھاتے گے ترے در کا پیتے گے ترے در کا پانی ہے ترا پانی دانا ہے ترا دانا ہے ترا اور ہم بریلی والے تو اور بھی بڑھ کے کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ کرے یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے خدا کرے ان باتوں پہ ہم عمل کی کوشش کرے لازم یہ ہے نکاح آسان کریں جو پیسہ نہ ہم بچیوں کی شادی میں لگا رہے نا اس پیسے کو انہی بچیوں کی تعلیم میں لگائیے تعلیم میں لگائیے گھٹنوں کے بال آئیں گے لڑکے والے رشتہ مانگنے کے لیے اگر آپ نے دس لاکھ بچی کی تعلیم پہ لگا دیا نا تو یہ گھٹنوں کے بال آئیں گے بیٹی مانگنے کے لیے لیکن آپ غلط کرتے ہیں نا وہ جو تعلیم پہ لگنا تھا وہ جہیز پہ لگا رہے ہیں یہ مت کیجئے یہ تعلیم پہ لگائیے آپ اور بچوں کو کامیاب بنائیے اور سنیں جناب جو آتش وازی میں آپ لگا رہے ہیں اور جو آپ پراد کے نام پہ اور ویلکم کے نام پہ لڑکوں میں اور مہندی کے نام پہ اور حلدی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا اسے اپنے بیٹوں کی تعلیم پہ لگائیے خدا کی قسم کسی حلدی کی ضرورت نہیں ہے تیرے بیٹے کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگ جائے گا لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ ہم اپنی قوم تک سچی باتیں پہنچائیں اور یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری قوم تک ایک بھی پیقام پہنچے تو پہنچ جائے اگر آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی کسی نے بینہ جہیز کے اپنا لیا نا میں سمجھوں گا ملاد کرانے والوں کی محنت قبول ہو گئی ہے اور بلانے والوں کا یہ آنا بھی قبول ہو گیا گیا کریں گے انشاءاللہ اگر بیٹی والا اپنی مرضی سے کچھ دے رہا تو دے لیکن ہم دباؤ پریشر نہیں کریں گے نا بھائی بس ایک بات یاد رکھنا جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا اب اور کچھ نہیں چاہیے فرمایا گیا وَمَّسَّاِلَ فَلَا تَنْغَرَ محبوب تری